بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم دائجسٹیف سسٹم اس کی ریگولیشن اس کی سیکریشن کے بارے میں بات کریں گے دائجسٹیف سسٹم کو ہم ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں گیسٹو انٹیسٹینل ٹریک جس کو ہم جی آئی ٹی کا نام بھی دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسیسٹی سٹرکچرز موجود ہیں جی آئی ٹی ماؤت سے سٹارٹ ہو کر انس پر ختم ہوتی ہے ماؤت انکلوزز تا بکل کیوٹی اس کے بعد فیرنگ سیسو فگر سمال انٹیسٹین ساری سٹرمک سمال انٹیسٹین اور لارج انٹیسٹین سیسری سٹرکچرز میں تیتھ تنگ اور ثری پیرز آف سلیوری گلنٹ آر پیزنٹ ان دا بکل کیوٹی اور لیور اور پینکریاز جو ہیں پور دیر سکریشن انتو دا دیودینم which is the first part of small intestine if we talk about the passage of food in the GIT so food enter in the buccal cavity through the mouth and after partial digestion mastication it is converted into the bolus اور bolus کو ہم فیرنگس کے تھروں ایسو فیگر سے ہوتا ہوا جو بولس ہے وہ سٹمک تکا جاتا ہے سٹمک میں پروٹین کی ڈیجیشن ہونے کے بعد جو فوڈ ہے وہ اس کو چنک و چنک ڈیودینم میں شامل کیا جاتا ہے جو کہ small intestine کا فرسٹ پارٹ ہے ڈیودینم میں لیور کی اور پینکریاس کی سکریشن بھی پور کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے فوڈ کی کمپلیٹ ڈیجیشن ہونے کے بعد small intestine میں اس کی ابزورپشن ہو جاتی ہے after that small intestine the food becomes in the form of kyle and kyle entered into the large intestine large intestine میں water اور ڈیجیشن کی ابزورپشن کے بعد جو فوڈ basically اب کنوارٹ ہو چکی ہے فیکل میٹر میں کیونکہ اس میں کوئی بھی useful component نہیں ہے وہ ریکٹم میں store ہو جائے گی and when ریکٹم فیل with fecal میٹر it produces the reflexes and the waste product is eliminated through the anus so this picture shows the anatomy of the whole GIT GIT جو ہے وہ کتنی لیئر سے مل کر بنی ہوئی ہے basically GIT کی جو لیئر ہے اس کو سیروسا کا نیم دیتے ہیں اور جو internal موسٹ لیئر ہے وہ موسکو سیروسا اور موسکو سیروسا کے درمیان میں مسکولیریس ہے which consists of the outer longitudinal smooth muscles and inner circular smooth muscles and blood supply and the neurons and all these structures are also present in this GIT ہم ہم ڈائیسٹیو ٹریک کے فنکشن کی بات کریں تو اس کی جو موتیلٹی اور جو سکریشن ہے وہ نیورل ہارمونل کنٹرول میں ہے اور اس میں جو ہے وہ ڈائریکٹ برین بھی انوال ہے اس میں اس کا ایک سسٹم ہے جس کو انٹیرک نیروس سسٹم کا نیم سیکریشن 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 آر ایکجلی ریلیس بائی گیسٹرک گلینڈ which are present in میوکو سا آف سٹم میک آر اس میوکو سا میں ڈیفرن ٹائپ کے سیل ہیں جو ڈیفرن سیکریشن ریلیس کرتے ہیں جو 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 سیل ہیں وہ جی سیل ہے which are پرہ جو پائلورک ریجن آف دا سٹمک یہ جو سمال انٹرسٹائن کی طرف ریجن ہوتا ہے اس کو پائلورک ریجن کہتے ہیں جب فوڈ میں موجود پروٹین پیپٹائیڈ کی فارم میں آتی ہے تو وہ ایک سٹیمولیشن کا کام کرتی ہے فور دا جی سیلس تو ریلیس دا گیسٹرین گیسٹرین دین اینٹرس انٹو دا بلرڈ اور سٹمک کے اندر موجود پیرائیٹل اور چیف سیلس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے یہ گیسٹرین تاکہ وہ اپنی سکریشنز جو ہیں وہ کریں اور ان سکریشنز میں پیرائیٹل سیلس جو ہے وہ دو امپورٹنٹ اس کی سکریشنز ہیں ایچ سی ایل اور انٹرنزنگ فیکٹر جو ایچ سی ایل ہے اس کا فنکشن فوڈ میں موجود مایکرو آرگنیزمز کو کل کر دینا وہ ایکٹیو کرتا ہے پیپسینو جن کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایسیڈی جو پی ایچ ہے سٹمک کی اس کو منٹین کرتا ہے اور انٹرنزنگ فیکٹر is very important for the absorption of vitamin b12 چیف سیلس جو ہے وہ زائموجن ریلیز کرتے ہیں زائموجن inactive enzyme کو ہم کہتے ہیں اور زائموجن جو ریلیز کرتے ہیں چیف سیل وہ پیپسینو جن ہے which is converted into پیپسین بائی ایچ سیل اور یہ پروٹین کی جو ہے وہ پھر ایچ سیلس جن کو موکس یا نیک سیلس کہتے ہیں یہ موکس اور بیکاربونیٹ جو ہے وہ سکریر کرتے ہیں which protect the inner lining of the stomach from the acidic effect of the HCL next ہے ہمارے پاس دیودینل سکریشن when food is digested or you can say when the protein part of the food is digested into the stomach it becomes in the form of the chyme and chyme has the acidic pH when this acidic chyme touches the lining of the deuterium it stimulates the cells of the deuterium to release its hormones the important hormones are secretin and cholecystokinin both these hormones actually target the liver and pancreas to release their secretion and another important hormone is the VIP and GIP so the GIP targets the pancreas to release insulin and VIP is responsible for the dilation of the capillaries which will be helpful in the absorption of the food pancreas has two portions one is the exocrine and the second one is the endocrine the exocrine portion of pancreas releases the pancreatic juice into the deuterium which helps in the digestion of all the components of the food including the carbohydrate lipid proteins and the nucleic acids by myelase, lipase protease and nucleases respectively so the pancreas also has bicarbonate ions which protect the deuterium from the you know acidic effect of the chyme if we see the regulation of the bile so under the stimulus of the secretin liver produces the bile which temporarily stored in the gallbladder and gallbladder under the stimulation of cholecystokinin release the bile through the common bile duct into the deuterium and in the deuterium the food material containing the lipids is digested or the lipids is emulsified by this bile this is a overview if we look at the alimentary canal or GIT which part of the food is digested in the mouth is a little bit of digestion by the sliver amylase this is a enzyme which is in the saliva which is in the saliva lipids and proteins is not so much aso-fagus is a passage between mouth and stomach and this is just food to stomach into polypeptides mainly protein digestion into polypeptides and this is pepsin all the food components are completely registered in the small intestine by the pancreatic juice and by the enzymes of small intestine and also by the bile so pancreatic juice digest the carbohydrates lipids proteins and the proteins are actually registered by trypsin chymotrypsin and carboxy peptidase and when these all the three components are digested they are actually absorbed into the bloodstream by the you can say by the ileum and some food components also enter into the lymphatic vessels here we can see mortality of GIT we can see GIT consists of smooth muscles and muscles have the ability to contract and relax in the musculature of the GIT some pacemaker cells are present they are known as the interstitial cells of kajal these cells actually leak the they have the leaky channels of the potassium which causes the depolarization of the membrane one is depolarized state muscles relax and depolarized state muscles contract so the activity is smooth muscles and slow wave potential can see the polarization and depolarization and repolarization so interstitial cells of kajal which leak channels and leak to depolarization and out of the cell repolarization and the movement in GIT is spiked potential and it is under the control of the acetylcholine released by the parasympathetic system and stretch receptors which are spike potential is actually causes the mortality of the GIT spike potential which when the membrane depolarized and spike came again repolarization and again depolarization which means food forward direction moves مووو کرتی ہے لاسٹ پہ اگر آپ یونیورسٹی کے پائنٹ آف ویو سے کچھ امپورٹنٹ قویسٹنز دیکھیں جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تو اس میں اناٹمی آف جی آئی ٹی ہے جو بہت امپورٹنٹ قویسٹن ہے وہ سیکریشنز ہے جس کو ریگولیشن آف سیکریشن کے نام سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یا پھر پینکریارٹک اینڈ ہیپیٹک سیکریشنز اور